بسم اللہ الرحمن الرحیم احمد نصیر آپ کی خدمت میں دوہزار تئیس کی سب سے پہلی اور اہم خبر لے کر حاضر ہو چکا ہے ناظرین محترم سیاسی گہمہ گہمی ہے اور سیاسی حلچل میں ایک اور اہم پیشرفت ہوئی ہے آپ کو انتہائی اہم خبر سے آگاہ کرنے والا ہوں چونکہ دوہزار تئیس کی میں سب سے پہلی ویڈیو اس وقت بنا رہا ہوں اور آپ کو اہم خبر سے دوہزار تئیس کی آگاہ کرنے والا ہوں کہ معروف تحقیقاتی صحافی اعزاز سید جو کہ تجزیہ نگار بھی ہیں انہوں نے ایک ویلوگ کیا اور اس ویلوگ میں انہوں نے بہت بڑا دعویٰ کر دیا ہے ایسا دعویٰ کہ آپ لوگوں کی عقل زخم ہو جائیں گی انہوں نے یہ بتایا کہ ہمارے ملک پاکستان کے سابق وزیراعظم جناب عمران خان صاحب کی ایک انتہائی 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 گندی ویڈیو جو ہے وہ لیک ہو چکی ہے کیسی ویڈیو ہے بتلیا جا رہا ہے کہ عمران خان صاحب اس ویڈیو میں ایک خاجہ سرا کے ساتھ جنسی تعلقات قائم کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں اور دونوں کے دونوں برہانہ ہیں وہ خاجہ سرا بھی اور ہمارے مبینہ طور پر عمران خان صاحب بھی چونکہ یہ عزاز سید صاحب کا کہنا ہے اور ان کا مزید یہ کہنا ہے کہ یہ ویڈیوز جو ہیں یہ ہمارے ملک کے طاقتور ترین اداروں کے پاس محفوظ ہیں اور ایک ویڈیو کا ٹکڑا مجھ کو ایک وفاقی وزیر نے دکھلایا ہے جس پر ویڈیو دیکھنے کے بعد میں نے وفاقی وزیر سے پوچھا کہ کیا یہ واقعی عمران خان صاحب ہیں تو وفاقی وزیر نے مجھ کو کہا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد انہوں نے مجھ کو ویڈیو دکھلائی تو میں بھی انگوشتے بددنا ہو گیا کہ بھئی یہ تو واقعی عمران خان صاحب ہیں کون ہے وہ خاجہ سرا جس کے ساتھ عمران خان صاحب جن سے تعلقات قائم کر رہے ہیں اس ویڈیو میں موجینہ طور پر تصویر آپ ساتھ سا چلتے دیکھ رہے ہیں یہ ہے پنڈی کا خاجہ سرا جس کا نام ہے رمل علی ناظرین مطرم واضح رہے کہ رمل علی کو ان کے عاشق جن کا تعلق اٹک سے تھا ان کا نام جہاں زیب خان تھا موجینہ طور پر انہوں نے جب رمل علی کی جاری ماذا چاہتا ہوں جب رمل علی کی جانب سے ان کے عاشق جہاں زیب خان سے بے وفائی کی گئی تو جہاں زیب خان نے لاہور میں رمل علی کے بال اور بھمیں مون دی تھی اور انتہائی تشدد کا نشانہ بنایا تھا جس کے بعد رمل علی نے دوہزار اکیس میں پاکستان تحریک انصاف جوائن کر لی تھی اور پاکستان تحریک انصاف جوائن کرنے کے بعد عمران خان صاحب سے ملاقات بھی کی اور اس ملاقات میں یہ واضح بھی کیا کہ میں نے انتقام لینے کے لیے سیاست کا انتخاب کیا ہے اور انتقام لینے کے لیے میں سیاست میں آئی ہوں میں تمام ٹرانسجنڈرز کو انصاف دلاؤں گی اور جن جن ٹرانسجنڈرز پر ظلم و ستم جبر اور بربریت کا نشانہ جن کو بنایا جا رہا ہے میں ان کے حق میں آواز بلند کرتی رہوں گی اور ان پر تشدد بھی کیا گیا جہاں زیب خان کی جانب سے جن کا تعلق مبجینا طور پر اٹک سے تھا اس کے بعد رہام خان نے بھی اپنی کتاب میں واضح طور پر لکھا کہ ریمل علی جو کہ عمران خان سے ملنے آتی ہے اور عمران خان جن سے تعلقات اس سے قائم رکھتا ہے جس کا نام ریمل علی ہے اور اس کا تعلق پنڈلی سے ہے اور یہ خواجہ سراہ کمیونڈی سے تعلق رکھتی ہے رہام خان نے اپنی کتاب میں بھی لکھا جب کتاب وائرل ہوئی اور کتاب کا وہ صفحہ ریمل علی کے پاس پہنچا ریمل علی نے رہام خان صاحبہ کو جواب دیتے ہوئے قرارہ جواب دیتے ہوئے یہ کہا کہ بھئی جب آپ کوئی دعویٰ کریں تو اس کی دلیل بھی ضرور آپ کے پاس ہونی چاہیے آپ کے اس الزام سے جو آپ اپنے کتاب میں لکھ چکی ہیں میری فیملی کو اور میری عزت کو بہت ٹھس پہنچی ہے اور ہم کو بہت دکھ پہنچا ہے آپ کم از کم یہ صفحہ لکھنے سے پہلے یا یہ خبر دینے سے پہلے مجھ سے ایک بار تحقیق کر لیتی ہیں ناظرین مطلب عزاز سید صاحب جو کہ ہمارے ملک کے تحقیقاتی ریپورٹر ہیں تحقیقاتی صحافی ہیں اور معروف تذیعہ نگار ہیں انہوں نے اپنے ویلوگ میں یہ کہا کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ عمران خان صاحب کی چونکہ محسن رہی ہے اور عمران خان نے اپنے محسنوں کے ساتھ جو بے وفائی کی ہے اب یہ اس کا قرارہ جواب ہوگا جو ویڈیوز ایک ایک کر کے لیک کر دی جائیں گے چونکہ پاکستان کے طاقتور ترین اداروں کے پاس ویڈیوز کا ڈیٹا گندی ویڈیوز کا خزانہ موجود ہے یہ ہمارے جو ملک کے معروف تحقیقاتی صحافی ہیں عزاز سید صاحب یہ ان کے دعوے ہیں ناظرین مطلب جب دعویٰ کیا جاتا ہے تو دعویٰ کی دلیل انتہائی ضروری ہو جاتی ہے اب دعویٰ تو ہو چکا ہے اب دیکھیں کہ دلیل کب دی جائے گی اور ثبوت کب سامنے آئیں گے عمران خان صاحب کی گندی ویڈیو جو ہے اس سے قبل آپ کو بتلا دوں کہ آلیہ ملک کے ساتھ بھی جو آڈیو کلیپس تھے یعنی وائس نوٹس تھے وہ بھی وائرل ہوئے اور وہ بھی لیک کر دیئے گے لیکن یہ واضح رہے گی یہ تیرہ سال قبل کی آڈیو لیکس ہیں لیکن اب جو ویڈیوز ہیں وہ بہت تازہ ترین صورتحال کے مطابق میں آپ کو بتلا رہا ہوں کہ یہ تازہ ویڈیوز ہیں جو اب آپ کے سامنے آئیں گی اور آپ مبجینا طور پر ان ویڈیوز کو دیکھیں گے ناظرین مدرم اگر سمجھتے ہیں کہ اس خبر کو آپ شیئر کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس خبر کو شیئر کیجئے اس خبر کو پھیلائیے ہمارے چینل یعنی احمد دستیر چینل کو سبسکرائب کر لیجئے بیل آئیکن کے پٹن کو پرس کرنا ہرکس نہ بھولیں گے تاکہ آپ مرگانی ماری لیٹس اپڈیٹ سے محسوس ہو سکیں اجازت دیجئے اللہ حمیٰ ناصر